اسلام علیکم and welcome to Spice Up آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سموکی بیک چکن تندوری کی ریسپی بہت ہی ایزی اور سمپل انگیوڈینٹس کے ساتھ تو ریسپی کو پل واش کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی یہاں پر میں نے سکس چکن لیک کوارٹرز لے لیے ہیں اور ان کو میں نے وائٹ وینیگر، سالٹ اور وارٹر میں ڈال کے تقریباً 30 منٹس کے لیے ان کو رکھ دیا ہے 30 منٹس کے بعد ہم اسے سمپل وارٹر کے ساتھ واش کر لیں گے اور اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیں گے چکن کی مارینیشن کے لیے بول میں میں نے ایڈ کیا ہے 3 ٹیبل سپون گریک یوگرٹ 2 ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی فریش لیمن جوس 1.5 ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی سالٹ اور 1.5 ٹی سپون اس میں جائے گا بلیک سالٹ سالٹ اس میں دھیان سے ڈالیے فریش بلیک پیپر 1 ٹی سپون اس میں جائے گا رید چھلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ 2 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کائنڈ آف تندوری مسالہ 1.5 ٹی سپون اس میں جائے گا کیومن پاوڈر 2 ٹیبل سپون ایڈ اور 1 ٹیبل سپون جنجر اور گارلک پیسٹ 1 drop of red food color and pinch of yellow food color تمام میڈینیشن کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے میڈینیشن رڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں چکن کو ہم اچھے طریقے سے میڈینیٹ کریں گے چکن میڈینیٹ ہو چکا ہے اب اسے چارکول کی سموک دیں گے چارکول کو آلریڈی میں نے گرم کر لیا ہے اب اسے فوائل پر رکھ کے ہم تھوڑا سا اس پر آل ڈریزل کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے اس کو پروپر طریقے سے کور کیجئے تاکہ اس کی سموک باہر نہ نکلے اس سے چکن کے اندر بہت ہی اچھا فلیور آئے گا چکن کو میڈینیٹ کر کے اٹلیس 3-4 آبرز کیلئے ضرور رکھئے آون کو میں نے آلریڈی 380 پر پری ہیٹ کر لیا ہے اور چکن کو میں نے اس طریقے سے بیکنگ ٹری میں لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں پوٹیٹوز اس میں ڈال دوں گی پوٹیٹوز کو سیزننگ کرنے کی ضرورت نہیں یہ چکن کی سیزننگ میں ہی بیک ہو جائیں گے اور اسے ایک سائٹ سے ہم بیک کر لیں گے تقریباً 25 مینٹس کے لیے آفٹر 25 مینٹس میں نے اسے آون سے نکالا ہے اب چکن کی سائٹ کو ہم ٹرن کریں گے تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی پروپر طریقے سے کھک ہو جائے دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو بیک کر لیں گے اٹلیس ٹونٹی مینٹس کے لیے چکن پروپر طریقے سے بیک ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ ہے اس کی فائنل لک بہت ہی ٹیسٹی سموکی بیکڈ چکن تندوری ریڈی ہو چکا ہے سرف کرتے وقت اس پہ تھوڑا سا چاٹ وصالہ اور لیمن جوس ڈالیے اور پھر اسے سرف کیجئے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے نیکس ٹائم ملیں گے ایک اور ریسپی کے ساتھ سو سٹے وید می اور سٹے کنیکٹڈ